موسیقی اس کی پالیسی اوپن ہے اور چائنہ سے بھی انہوں نے ریکویسٹ ہی تھی کہ آپ آئیں بزنس کریں سنہ کس طرح دیکھتی ہیں عالمی دنیا سپورٹ کرے گی چونکہ اس وقت تالبان کو سب سے زیادہ نظام حکومت چلانے کے لیے بہرونی مدد درکار ہوگی آپ کو لگتا ہے کہ جو بڑے ممالک ہیں وہ سپورٹ کریں گے تالبان کو دیکھیں زفیر افمانستان میں تیزی سے بدلتے ہوئے صورتحال اور جس سے موجود ہے جس سے صورتحال ہے تو اس سے یہ بات تو واضح ہے کہ تالبان جو ہیں ایک طویل عرصے کے لیے تدار میں واپس آئے ہیں پور امن اور متحقم افمانستان پاکستانوں قطعے کے لیے ضروری ہے اور دیکھیں افمانستان کا جو سب سے بڑا پڑوسی ہونے کے نادے اس طرح پر اس بڑی تبدیلی سے پاکستان متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا ہے اور تالبان اور پاکستانی خیادت کے درمیان کس معاملات پر بد اعتمادی بھی ہے وہ مختلف وجوہات کی بنیاد پر پاکستانی خیادت پر زیادہ اعتماد نہیں کرتے چاہے جن میں پاکستان میں ثابت تالبان سفیر ملہ زید کی امریکہ حوالگی کی بات ہو اور پھر تالبان کے سیاسی بن کے سربراہ ملہ برادر کی پاکستان میں آٹھ سال جیل شامن ہے پاکستان کو اتنا فائدہ ضرور ہوگا کہ وہاں ایک انڈیا نواز حکومت ختم ہو گئی ہے تاہم تالبان سے بھی یہ توقع رکھنا غلط ہوگا اور کہ اگر پاکستان کی وجہ سے کبھی انڈیا سے تعلق وہ قائم نہیں کریں گے یہ توقع رکھنا تو مطلب بیوکوفی کی بات ہوگی کیونکہ افغان تالبان واحد خوت ہیں جن کا پورے افغانستان پر سر مضبوط کنٹرول ہے اور ان کی رٹ اشرافغانی حکومت سے زیادہ ہوگی زیادہ پاورفل ہوگی تالبان زمانت دے رہنے ہیں کہ افغان سرزمین کسی بھی ملک کے اخلاف سمان نہیں ہوگی تو ہمیں ان پر بھروسہ کرنا چاہے اور اچھی امید رکھنی چاہے کیونکہ شاہ محمد قریشی بھی جو کابل گئے تھے تو انہوں نے ان کا بھی یہی سٹانس تھا کہ اس بات کی یقین دہانی کرائیں بہت سے لوگ جو مطلوب ہیں اور ہم اس حوالے سے افغانستان سے بہتری کی طرف پر رکھتے ہیں اور اس بات کی بھی یقین دہانی کرائیں کہ افغانستان کی سرزمین ہمارے اگنسٹ جو ہے وہ استعمال نہیں کی جائے بلکہ سنہ جو آپ بات کر رہی ہیں شاہ محمد قریشی صاحب بھی اور جو دوہا ایگریمنٹ ہے وہ ہے ہی اس بیس پہ کہ آپ نے خلاف فرزیاں نہیں کرنی انسانی حقوق کا خیار رکھنا ہے خواتین کا خیار رکھنا ہے بچوں کی جو سکولنگ ہے اس کا خیار رکھنا ہے تو ان تمام چیزوں پہ جو بنیادی نکات ہیں ان پہ عمل کرتے ہوئے اب تک تو طالبان ہمیں نظر آ رہے ہیں اور طالبان کو بھی پتا ہے کہ اس ریجن میں اور خاص طور پہ چونکہ جب ہم چائنہ کی بات کرتے ہیں تو چائنہ نے آکے بڑھنا ہے چائنہ نے سپر پاور کی طرف جانا ہے تو اس کو افغانستان میں امن امان اور خاص طور پہ اس خطے میں امن امان کی صورتحال بہتر کرنی ہوگی یہی وجہ ہے کہ چائنہ نے سب سے پہلے افغانستان کو یہ آفر کی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں ہم آپ کی مدد کرنے کو تیار ہیں اور اب چونکہ امریکہ بھی اور دوسرے ممالک بھی اس پہ غور کر رہے ہیں برطاریاں یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جلبازی نہیں کرنی ہوگی طالبان حکومت کو ماننے میں لیکن ریشیاں ترکی اور چائنہ پاکستان یہ ایک بلوک بن چکا ہے ایران ہمارے ساتھ کھڑا ہے تو یہ اچھی ڈیویلپ نہیں ہے اپنی سمجھتی کیونکہ خطے کا جو ایک نیا بلوک بن رہا ہے اور شاہ محمود قریشی اسی طرف اشارہ بھی کر رہے تھے انڈیا کو کہ پورا ریجن ترکی کرے گا انڈیا بھی اپنی جو ان کی ایکسٹریم سوچ ہے اس کو بھول کر امنومان کی طرف اور آگے بڑھیں آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جب اتنا سٹرونگ بلوک ہے تو یہاں انڈیا یا ازرائیل یا امیریکا جو ہے وہ اپنی خانہ جنگی کروانے میں کامیاب وہ پائے گا لیکن جس طرح امریکہ کے تعدادت میں نیٹ آفار افغانستان سے اچانک واپس چلی گئیں گے اور جس طرح ملک میں افرا تفریح پھیل گئی ہے اس سے بہت سے ممالک کو دھتکا پہنچا ہے اس تمام طرح پیشرف کے بیچ ایک نئے قطبی طاقت کا عروض بھی دیکھا جا سکتا ہے جس میں چین بروس اور پاکستان شامل ہیں دیکھیں افغانستان طالبان کو اب اس پیراہیں میں سوچنا بلکل بے وقوع بھی ہوگی کہ جب یہ جنگ کا آغاز ہوا تو اس کے دو مہینے بعد ہی طالبان کا صفایہ ہو گیا تھا ٹھیک ہے لیکن اتنے سالوں میں انہوں نے جو اپنا آپ کو تیار کیا ہے جو شکل اس وقت طالبان کی سامنے اُبھر کر آئی ہے جس پاور کے ساتھ وہ آئیں کیونکہ دیکھیں اگر ہم دیکھا جائے تو جتنے عرصے کی بات کی گئی تھی اس سے بہت کم دس دنوں کے اندر ایک ہفتے کے اندر انہوں نے بغیر کسی مضاہمت کا سامنا کیے بغیر طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا دیکھیں عالمی برادری نے نوے کی دہائی میں طالبان کو تصمیم نہیں کیا تھا لیکن اس بار روس اور ٹین جیسے دنیا کے دو طاقتور ممالک مطلب سپر فاورز ہیں اسے تصمیم کر رہے ہیں یورپ کی ممالک بھی ایسے ہی کریں گے اسی سبب اس بار انڈیا کے لیے اپنے سلامتی اور خودمختاری کے پیش نظر طالبان کے ساتھ بیل کرنا بہت عام ہو جائے گا کیونکہ انتے پاس آس کوئی چاہ رہا نہیں ہوگا چکہ جب چکے میں ام چاہیے تو آپ کو ان کے ساتھ بیٹھنا بھی پڑے گا کیونکہ آپ اچھوانی حکومت کے ساتھ بیٹھے تھے چکے کیونکہ وہاں پہ ان کی الگ سٹرٹیجیز تھی ان کا عبیسی ان کا موٹے پلک تھا پاکستان اگینس ان کو استعمال کرنا تھا تو اچھوانی حکومت کی تو وہ بیک بون بنے ہوئے تھے انڈیا کی بات کریں لیکن اس وقت انڈیا کو ہر صورت جسنا سے تمام سپر پاورز اور سٹے کی جو دوسرے ممالک ہیں جو پڑوسی ممالک ہیں وہ تالیبان کے ساتھ مزاقات کر رہے ہیں اور ان کو کافی حر تک مان بیک کچھ چیک سنا یہ ایسا ہی ہے چونکہ جو انڈیا دانشوار ہیں جب ان کو سنتے ہیں یا جو ان کے سابق ایمبیسٹرز ہیں ان کا پائنٹ آفیو سامنے آتا ہے تو وہ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں اور انہوں نے موڈی سرکار کو یہ مشورہ بھی دیا کہ یہ ٹائم ہے اب اس پالیسی میں تبدیلی لائیں اور دنیا کے ساتھ چلنے کا وقت آ گیا ہے چونکہ پوری دنیا تالبان کی قوت کو ان کی حکومت کو مان چکی ہے لہٰذا بھارت کو اپنا پلان جو ہے وہ چینج کرنا ہوگا اور وہ تنقید کرتے ہوئے بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں موڈی سرکار پہ کہ آپ کی ان ہماکتوں کی وجہ سے سرمایہ کاری ڈوب گئی پالیسیز اور خطے میں بھی ہم تنخائی کا شکار ہو گئے اس طرح سنا بھی بات کر رہی تھی بھارت خطے میں تنہا تو ہو چکا ہے لیکن یہ وقت بھی ہے اگر آپ نے اس پورے ریجن کو ڈیویلپ کرنا ہے ایشیا کو ڈیویلپ کرنا آگے بڑھنا تو آپ کو یہ سوچ ختم کرنی ہوگی چینہ بھی یہی پریشر ڈال رہا ہے رشیا بھی یہ پریشر ڈال رہا ہے ان کو سمجھ آگی اور خود امریکہ یہاں اتنی بڑی جنگ لڑنے کے بعد اتنا اس نے انویسٹمنٹ کی اس نے اس کو اربو ڈالرز کا نقصان ہوا اس کے بعد اس کو سمجھ آئی کہ ہم کسی قوم کے خلاف یا ان کے خلاف لڑ نہیں سکتے بہتر طریقہ یہی ہوگا کہ آپ ڈیویلپمنٹ پہ آئیں اور مالی طور پہ جنگیں کریں تو آپ کو نہیں لگتا کہ بھارت کو بھی اس وقت سمجھ لینا چاہیے کہ چونکہ انہوں نے آنا تو ہے ٹیبل پہ وہ انہی تالبان کے ساتھ آخر مذاکرات کریں گے ان کے سفارت خانے بھی کھلیں گے دوبارہ چونکہ پروسی تو ہیں وہ دیکھیں بھارت کا جو کمپیرشن ہے وہ تو ہے غلط وہ اگوانستان کے اور تالیبان کی اس جنگ کو اس انقلاب کو جو ہے وہ میچ کر رہے ہیں اسرائیل سے کہ جو تالیبان ہیں وہ آکے وہاں پہ اگوانی ہوپے ہو وہاں پہ جو شہری ہیں ان پر بڑا جو ہے وہ آکر قابض ہو گئے ہیں لیکن اگر دیکھا جائے تو اسرائیل تو ہے اس نے تو صرف جو ہے وہ بات کی ہے گولیوں سے اور بمباریوں سے فلسطینوں پر ظلم کیا ہے اور سب نے دیکھا ہے پوری دنیا نے دیکھا ہے لیکن یہاں پر تالیبان نے ایک بڑی عالی مثال قائم کر دی ہے اس بات کے لئے آپ یہ دیکھیں انہوں نے آتے ہی مافی کا مافی کا اعلان وہ انہوں نے اعلان کر دیے کہ آپ جو ہے جرائے گا اور کسی کو روکا نہیں جائے گا کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا تو اس طرح انہوں نے خواب کیا ان کا سوفٹ ایمیج سامنے آیا سوفٹ ایمیج جو ہے ان کا ایک پولش جو لگا ہے کہ انہوں نے واقعی میں تیار کیا تھا اپنے آپ کو اس حکومت بنانے کے لئے اس حکومت میں آنے کے لئے تو انڈیا کے جو موت اور جواب ہے وہ یہ ہے کہ بھائی آپ اس کو میچ کیسے کر سکتے ہو وہاں پر ظلم ہو رہے ہیں اور یہاں پر وہ حکومت سازی کی بات کر رہے ہو ایک یہ بھی ہے کہ انڈین میڈیا اور انڈین حکومت جو تھی یہ جو رسل سرکار ہے وہ تو ان کو کہہ رہی تھی یہ فانسان ہماری مٹھی میں ہے امریکہ ہماری مٹھی میں ہے خطے میں اس پورے خطے کے ہم چودری ہیں پاکستان چودری نہیں ہے چائنا نہیں ہے اب وہ یہ ہے کہ اچھانک سرپرائز ان کو اسی طرح ملتے ہیں سرپرائز جس طرح ان کو سرپرائز فوری کو سرپرائز بھیلا تھا تو وہ اپنی عوام سے تو جھوٹ بور رہے تھے پھر وہی عوام ان سے پوچھ رہے ہیں اور یقین کریں ابھی بھی عوام پوچھ رہے ہیں ان سے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اس پوری ڈیویلپمنٹ میں بھارت کہاں ہے اور بھارت کہیں نہیں یہ نظر آرہا ہے ہوتا ہے نا بالکل وائٹ باش ہو گیا تو اس چیز کو اس چیز کو وہ کیسے عوام کو کیسے جواب دیں دیکھیں انڈیا کی تو اس وقت یہ بہت سوچ سے اوپر جب امریکہ کے سمجھ میں انڈیا میں نے وہاں پر ہے تو ان کو یہ دیویلیمنٹ سمجھ میں آنی رہی ہے سنہا نوٹ کر لینا ان کو یہ دیویلیمنٹ سمجھ میں آنی رہی ہے وہی سمجھ رہے تھے کہ یہ مزدی کی بات کیا ہے اب تک تو انڈیا جنگ رہی نہیں انڈیا کی بری حالت ہو رہا ہے انڈیا کی بری حالت ہو رہا ہے دو چار وجو ہاتے ہیں وہ یہ کہ اب تک پاکستان جاگہ دے رہا تھا خان صاحب نے بولا ہم جاگہ بیٹھے ہیں اپنے فوجی بھی مروا ہے اپنے لوگ بھی اور پھر ہم برے بھی منا ہے اور امریکا ہم کو اس بات کو اکنالج بھی نہیں کرتا اس بات کا کیا ہے کہ پاکستان نے دیش ازگردی میں ان کا جگہ دی میں یہ تو نہیں بولوں گا کہ ساتھ دیا اس کو ختم کرنے کے لیے اپنی جگہ دی کہ انڈیا اس پر سب سے پہلی بار بولا اور بول گے وہ پس گیا کہ اب جگہ دیں گے اتنا بھی موقع نہیں ملا اس کو جگہ دے دیتا تو ان کو جو ڈر ہے تالیبان سے وہ یہی ہے کہ تالیبان کو آپ لائٹ لیجیے گا انڈیا کا نام بڑے سنائے الفاظوں میں لکھا ہے اس میں اکمتیار جو ہیں وہ سابق کے پریزیڈنٹ بھی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ آپ اس سے پہلے اب وہ اس اتحاد کا حصہ بھی ہیں انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے تو آپ افغانستان کی زمین جو ہے وہ مکنزوہ کشمیر کے لیے استعمال کرتے تھے اور یہاں سے آپ دیش اگردی کرواتے تھے لوگوں کو بھیجتے تھے تو اب ایسا نہیں ہوگا اور یہ ہماری وارننگ ہے آپ کو انہوں نے کھلے آم میں انڈیا کو یہ وارننگ دیا ہے سنہ آپ سے پوچھوں گا کس طرح دیکھتی ہیں چونکہ انڈیا عوام سے تو عوام جو ہیں وہ اپنی حکومت سے پوچھ رہے ہیں کہ اس پوری ڈیویلپمنٹ میں ہم کہاں ہیں اور آپ نے وہ کلپس بھی دیکھوں گے ظاہرہ خود آپ انڈیا میڈیا پر آتی ہیں وہ پوچھ رہے ہیں کہ بھائی ہمیں کوئی فون نہیں کر رہا ہے فون سارے پاکستان کے پاس جا رہے ہیں دنیا پاکستان سے پوچھ رہی ہے کہ امن امان کیسے بحال کریں گے جی 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 بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ ان کی وہاں پہ عوام ان سے سوال کر رہے ہیں کہ پورے جو اس کا سیناریو بناوا ہے اس میں بھارت کو تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا تو ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں بسکلی سخت انڈیا کی تو وہ صورت حال ہے دیکھیں سب کو معلوم ہے اس وقت سنناٹا کہاں ہے اور صفے ماتم کہاں بچھی صحیح بلکل سننا ایسا ہی ہے چونکہ مختلف حالے کے وزراء خارجہ سے راتے بھی جا رہے ہیں اور وہاں کے جو اس وقت بھارت میں آپ بھی اس سارے معاملات میں آپ بھی انڈیا پہ کافی ایکٹیف نظر آتے ہیں آپ نے بھی سنئی ہوگا کہ وہاں پہ تو اس وقت اگر طالبان کی حمایت میں کوئی ایک جملہ بھی بہت دے تو وہ تو ان کے خلاف مقدمات درج کر رہے ہیں بلکل اس وقت تو بھارت کے اندر تو آپ ان کے بولٹر سٹھا کے دیکھنے ایسا ہی ہے آج بھی مسلمانوں پہ تشدد ہوا وہ ایون وہاں پہ جو سیکھ تھے ان کرسین ہیں ان کے اوپر تشدد ہو رہا ہے جو اب تالبان کا نام لے رہا ہے اس کو اس کو وہ تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں سنہ بلکل ارسلان چونکہ سنہ سے ہمارا رابطہ دوبارہ کوشش کریں گے رابطہ بحال ہو سکے اب پاکستان کہاں سٹینڈ کر رہا ہے اور پاکستان کو اب افغانستان کو لے کر کیا پالیسی بنانی ہوگی مہاجرین اگر یہاں آتے ہیں تو ہمارے پاس ہم ان کو کیسے منیج کریں گے سنہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اگر پاکستان چونکہ وزیر داخلہ نے بھی کہا ہے کہ اگر مہاجرین پاکستان کی طرف آتے ہیں تو ہم ان کا خیار رکھیں گے اوزارہ انٹرنیشنل لاو کے مطابق اگر مہاجرین چل کر آپ کے وارڈر پر آ جائیں تو آپ کو یعنی کانونی طور پر ان کو زیارہ جگہ دینی ہوتی ہے اور پاکستان نے پہلے ہی ویلکم کیا ہے پاکستان کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے ہماری جو اپوزیشن جماعتیں وہ بھی کہہ رہی ہیں جوائنٹ سیشن ہونا چاہیے ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ پاکستان کو لے کر پاکستان کا ون لائنر کیا ہے پاکستان کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے ہیں ایک میوچل فیکٹر تو ہے نا ایک میوچل فیکٹر ہے پاکستان اکوانستان سعودیہ ایران یہ جو ملک ہیں جتنے بھی ممالک ہیں تو بنے تو یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو یہ ایک تو انڈیا کو اس بات کا بہت ہے کہ یہ ایک دینی اسلامی اور اس پر جاری ہے یہ چیز تو یہ تو ایک فیور ہے پاکستان کو اکوانستان کو دونوں کو اور آج سے نہیں پاکستان کے اکوانستان سے تعلقات پہلے بھی بڑے اچھے رہے لیکن اکوانستان بہت سارے معاملات میں پاکستان کو ڈچ کرتا رہا ہے اور یہ اشرف غنی اس کی واضح مثال ہے اشرف غنی کو اتنی سپورٹ پاکستان نے دی لیکن انہوں نے ڈچ کیا تو یہ اس عمل کو بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ چونکہ وہ جب مفادات دیتے ہیں اور یہی افانستان کی زمین ہمارے خلاف استعمال ہوئی تو ہمیں تھوڑا سا سمل کے اس پر آگے بڑھنا ہوگا اس پروگرم میں وقت ہوا ایک بریک اپ بریک کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ کیا پاکستان کی حکمت حمل نہیں ہونی چاہیے افانستان کو لے کر اور جونٹ سیشن ضرور ہونا چاہیے تاکہ ہم پوری قوم اور ہماری جو پولٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو پتا ہونا چاہیے کہ افانستان کے واضح سے ہماری کیا پولیسی ہے موسیقی